بڑی ضرورت ہے تمہارے راہ راست پر لانے کے لئے دنیا تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ حضور کا دین ختم ہو جائے یار تمہیں چاہیے کہ تم بھی زندہ رہو حضور کا دین بھی دیکھو آپ ایک بچہ چھ سال کا ہے شاکر مسجد کے دروازے پر جب بھی ازان ہوتی نا تو وہ آ جاتا لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بچہ کیا کرتا معلوم ہے سارے نمازیوں کی چپلے الگ الگ کرتا تھا آدھی ادھر کرتا اٹھا اٹھا کے آدھی ادھر کرتا تھا جب نمازی باہر نکلتے تو دیکھتے کہ یار میری تو ادھر تھی ادھر کیسے ہوگئی وہ بولتا ہے میری تو ادھر تھی ادھر کیسے ہوگئی تو وہ کہتا میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے آدھی ادھر تم نے کیوں کی آدھی ادھر کیا ہے تو بچہ کہتا ہے میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا ہے پھر یہ کیوں کیا ہے تو بچہ کہتا ہے میں نے جنتیوں کی چپل الگ کر دی ہے جہنمیوں کی الگ کرتے ہیں لوگ بولے یہ تو عجیب بچہ ہے تو جن کی جنتیوں کی طرف تھی وہ خوش ہو گئے اور جن کی جہنمیوں کی طرف تھی ان تکلیفی ملیار چھپے آئے کیسی بات کرتا ہے جیسے وہ زہر کی ازان ہوئی پھر اس نے آدھی چپلیں ادھر کی با یاد رکھیے گا انشاءاللہ آدھی ادھر کی آدھی ادھر میں وہ واقعہ کو ڈراپ کر دیا بات یہاں پر مجھے حرام کی حوالے سے وہ یاد دیا پھر لوگ پوچھتے یاد میرے بیڑے تو یاد میری چپل کی پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے یاد میری چپل ادھر کیوں ڈال دیتا ہے اس نے کہا میں نہیں ڈالتا یہ جہنمی کی چپل تھی میں نے ادھر کر دیا یہ جنتی کی تھی میں نے ادھر کر دیا کئی دن ہو گئے امام صاحب سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچہ اپنی فطرت سے بازنی آئے گا اس سے کوئی علاج ہے تو امام صاحب نے کہا ہاں ہے کہا کیا کہا اسی قصبے میں اسی شہر میں ایک بہت امیر آدمی کہا ہے کہا اس کی ہاں اس کی دعوت کرا دیتے ہیں اس بچے کی دعوت اس کی ہاں اس کی دعوت کرا دیتے ہیں کہا ٹھیک ہے کہا سنو دعوت کیلئے جائے تو بتانا نہ جائے تو بتانا سیدھی راہ کسے کہتے ہیں حلال کھانے کو پہتے ہیں یہ صوفی صاحب کی تعلیم تھی بچے سے کہا دعوت دری کل بولے کہاں بولے وہ سیڑ صاحب کیا بولے چلو سب کو لے کے بچہ چلا کر سب کو لے کے وہ بچہ گیا اور سیڑ صاحب کیا لمبہ دستر خان تا خوب پیڑ برکھایا خوب پیڑ برکھایا جب کھا لیا تو واپس آیا ازان کی آواز ہو تو بچہ مسجد کے دروازے پر آیا سارے نمازی اندر چلے گئے بچہ باہر بیٹھا رہا جب نمازی نکلے تو کسی کی چپن نتائیں تھی نبائیں تھی جس کی جہاں تھی وہیں تھی جہاں تھی وہیں رکھی ہوئی تھی جہاں تھی وہیں تھی بس لوگ بولے کیا بات ہے آراز تو تو دے چپن نہیں کسی کو ٹچ کیا نہ ادھر کی نہ ادھر کی چپ اپنا اپنا کام کرو پھر وہ سرک مغری بیشاہ جو وقت آیا ہے وہ کسی کی چپن نہ چھوئے نہ دائیں والی بائیں کرے نہ بائیں والی دائیں کرے نہ ادھر کی ادھر کچھ نہ کرتا چپ چاپ گم سم بیٹھا رہا دو دن ہو گئے امام صاحب سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب بات کیا ہے تین دن پہلے دو تین دن تک لگاتار کہتا کہ جنرکیوں کی الگ چپل ہے یہ جہنمیوں کی الگ چپل ہے اور دو دن سے یہ بتا نہیں پا رہا ہے کہ کون چپل کس کی ہے امام صاحب نے کہا اب یہ کبھی نہیں بتا پائے گا کہا کیوں تو کہا اس لیے کہ میں نے اس کی دو دن پہلے جس کے ہاں دعوت کرائی ہے وہ پیاج کے پیسے لیتا ہے حرام کھاتا ہے ایک دن اس کے دسترخان پر حرام لکمہ کھا کیے بچہ آیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے جو اسے نور بلایت مل گئی تھی وہ نور اسے چھین لیا گیا میری بات سمجھ گیا وہ نور اسے چھین لیا گیا اب یہ کبھی نہیں بتا پائے گا اب وہ پرخ والی نظر چھین لی گئی ہے اس کے زمیر مر گیا ذرا سوچو ایک دن اگر کسی کو دھوکے سے حرام کھلا دیا جائے تو اس کے دل سے نور بلایت چلی جاتی تو اس کے دل سے نور بلایت چلی جاتی